دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی ہونر سیوان ایکس موبائل کا چارجنگ پورٹ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرے نکال دے سم ٹرے نکالنے کے بعد اس کے نیچے حصے کی دو پیچ ہوتے ہیں وہ پیچ نکال دے کول دے اس کو اس کے بعد اس کا بیک کور کول دے تو دوستو بیک کور کولنے کے بعد اس کے نیچے سب سے پہلے اپنے بیٹری کوڈ اس کنیٹ کرنا ہے اور پھر چارجنگ فلیکس ٹرپ یہ نکال دینا ہے اور اس کے نیچے حصے کی جتنے بھی پیچ ہے سارے پیچ کول لے یہ پیچ کولنے کے بعد اس کا جو لارڈ سپیکر والا جو یہ ڈرم ہے یہ نکال دے اب ایک پیچ چارجنگ فلیکس یہ سب بورڈ پہ لگا ہوتا ہے اس کو بھی نکال دے تو دوستو ہماری سب بورڈ میں چارجنگ پورٹ لگا ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ہٹکن و کاویا کی ضرورت پڑ دیئے تو آپ اس طرح کریں کہ یہ پورا سب بورڈ بازار سے لے لے یہ آپ کو بازار سے آسانی سے اس سستے میں مل جائے گا یہ لینے کے بعد اس میں نیا سب بورڈ لگا لے اور اس پر یہ لارڈ سپیکر والا ڈرم لگا کر اس پر پیچ لگا لے تو دوستو آپ نے اس پر وہی پیچ لگانے ہے جو پیچ آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگئے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیئے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرن کو توڑ دیں گے اور اس میں ایک سا چھوٹے بڑے پیچ ہوتے ہیں جہاں سے چھوٹے پیچ نکالے تھے وہاں پر چھوٹے پیچ لگائے اور جہاں سے بڑے پیچ نکالے تھے وہاں پر بڑے پیچ لگا لے پیچ لگانے کے بعد اس میں انٹینہ کو وائر لگا لے اور چارجنگ فلیکس ٹرپ لگا کر سب سے آخر میں بیٹری کو کننٹ کر دینا ہے لیکن چارجنگ فلیکس ٹرپ لگاتے ہوگے احتیاط کریں اس میں ایک مین بورڈ والا ہوتا ہے ایک سب بورڈ والا تو اس پر آپ ایم جو لکا ہے یہ مین بورڈ پہ یہ سینڈ مین بورڈ پہ لگانا ہے تو دوستو اس کے بعد موبیل کے پینل کو بیک کور پر سیدھا رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دے دے تو یہ خود بخود فیٹا ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں اس میں سمٹرے ڈال دے اور پیچ لگا لے اس کے نیچے اس سے آخر میں سمٹرے کی